اکمیوں کو سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایک اور عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے پروین رحمان قتل کیس ملزمان کی نظربندی کا نوٹیفیکیشن کا لدم قرار دے دیا گیا ہے سندھائی کورٹ نے ملزمان کی نظربندی کو غیر قانونی قرار دے دیا پروین رحمان قتل کیس کے حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے شاہد حسین سے جی شاہد بتائیے گا کیا احکامات دیا ہیں عدالت نے آئی جی سندھ اور سیکرٹی داخلہ ہیں وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے کہ پروین رحمان قتل کیس کے جو ملزمان تھے عدالت سے بریت کے بعد ان کو نظربند کیا گیا تھا عدالت نے محلت بھی دی تھی لیکن اس کے باوجود نہ کوئی ریکارڈ بھی پیس کیا گیا نہ کوئی سی ڈی آر اور اس کے علاوہ جو ملزمان کے حوالے سے انٹلیئنس ریکارڈ تھی اس حوالے سے بھی سواحیت پیس نہیں کیا گیا عدالت کو بتایا گیا کہ یہ نہ سوچل میڈیا کا اثر تھا اور نہ ہی کوئی بدنیتی تھی لیکن کچھ اطلاعات کے مطابق ملزمان مزید داروائیں کر سکتے تھے اس لیے ان کو نظر بند کیا گیا عدالت نے کہا کہ یہ کوئی قانونی جواز نہیں ہے یہ بدنیتی پر مبنی پولیس اور محکمہ داخلہ کا فیصل لگتا ہے اس لیے عدالت نے ٹھیک ہے شاہد بہت شکریہ آپ کا بولیٹن میں خبروں کا سلسلہ